اب اور برداشت نہیں کریں گے ہم آج پھر ایک انہی سال کی چھوٹی بچی کے جسم کے ساتھ کھیلوال کر ان لوگوں نے اسے اپنی زندگی چھوڑنے پر مجبور کر دیا حاصل ہوا چودہ سپتمبر کو بھری دوپہری میں جب ایک بیٹی اپنے پریوار کے ساتھ خاص کارٹنے شیل میں گئی وہاں پر وہ لوگ کچھ دوری پر خاص کارٹ رہے تھے اور بندل بنا رہے تھے تب ہی اس لڑکی کو چار لڑکوں نے پیچھے سے پکڑا اور اس کے دپٹے کو اس کے گلے میں پاندھ کر پیچھے کی اور گھسیٹھا انہوں نے اس بچی کو اتنی بے رہمی سے گھسیٹھا کہ اس کی باڈی میں کئی فریکچرز ہوئے اس کی باڈی پیرلائسز بھی ہو گئی پھر اس کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کی باڈی کو فیلڈ میں ہی چھوڑ کر بھائی باد میں اس کی فیملی نے جب اسے ڈھونڈا تب وہ اسی فیلڈ میں ملی کہیں دور بین کھپڑوں کے گہرے زخموں کے ساتھ خون سے لپڈی ہوئی دو ہفتوں تک لڑ رہی زندگی سے بچی نے آج 29 سپتمبر کو ڈیلی کے سبدرجنگ ہاؤسپٹل میں آخری سانسیں لی ان چاروں کو پکڑا جا چکا ہے اور ان چاروں کے نام ہیں سندیف، رامو، لفکش اور ربی اور فیلحال یہ چاروں جیئے ہیں سرکار بچی کی فیملی کو چار لاکھ روپے دیں گی انہیں بہت افسوس ہے کیا اس دیش میں جان کی قیمت صرف چار لاکھ روپے رہ گئی ہے بس چار لاکھ روپے دو اور اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ دو ایسا کرنے سے اس بچی کو یا ریپ ہونے والی ہر لڑکی کو انصاف مل جائے گا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو قانون مجبوط کرو ایڈوکیشن پروائیڈ کرو کہوں کے گاؤں شہر کے شہر میں اور سزائیں اتنی سخت کرو کہ ایک انسان کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی ڈرے کو خوف ہو جائے ان دو کوڑی کے لوگوں کی حمد ہی تب ہوتی ہے جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ چار دن میں چھوٹ جائیں گے آج کے اس دور میں لڑکی ہونا ہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہے یہاں موت کا سایہ ہر وقت سر پہ منڈ رہتا رہتا ہے چاہے وہ تین سال کی بچی ہو یا تیس سال کی لڑکی جدھر مو اٹھا کر دیکھو ہاں دکھائی دیکھیں ایک ہاتھ سے دیویوں کے مندر جا کر گھنٹی بجاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے انہی کے روح کی عزت بھوٹتے ہیں ان کا ریپ کرتے ہیں ڈسکسنگ اگر اس لڑکی کو تم انصاف دے سکتے ہو تو ان چاروں کو جل سے جل فانسی پر لٹکا دو یہ دیش نربے جیسے انصاف کی طرح آٹھ آٹھ سال انتظار نہیں کر سکتا موسیقی 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 موسیقی